نمسکار دوستو سری آئر ویدہ میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کی موٹاپے کو کم کرنے کا آئر ویدک طریقہ کی کس پرکار ہم موٹاپے کو آئر وید سے تتھا آسان گھریلو اپائیوں کو دوارہ کم کر سکتے ہیں دوستو جیسا کی آپ سبی جانتے ہیں کی موٹاپے سے ہمارے سریم بہت ساری بیماریاں اپنے آپ آنے لگتی ہیں ہم لوگ روز ان بیماریاں سے پریشان رہتے ہیں اور لگ بھک پردن ہمیں مہینگی دباؤں کا سیون کرنا پڑتا ہے اور ہمارا بہت سارا انکم ان مہینگی دباؤں کو مینٹین کرنے میں خرچ ہو جاتا ہے ان ساری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں موٹاپے کو ختم کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو اپنے فائملی کے لوگوں کو سست بنانا ہوگا تو چلیے ویڈیو کو سور کرتے ہیں دوستو موٹاپے کا سب سے بڑا کارڑ کبج ہے تو کبج کو دور کرنے کے لیے ہمیں کچھ اپائے کرنا چاہیے آئر ویڈ کی حساب سے کبج کو دور کرنے کے لیے کچھ نیام ہے اور اگر ہم ان نیاموں کا پالن کرتے ہیں تو ہمیں کبھی کبج نہیں ہوگی اور یادی کبج ہے تو وہ دھیرے دھیرے سوطہ ہی ختم ہو جائے گی آئر ویڈ کے حساب سے کبج کو دور کرنے کے لیے ہمیں اپنے بھوجن کرنے کے طریقے کو چینج کرنا پڑے گا اس کا یہاں مطلب ہے کہ ہمیں پھراکرتک نیاموں کا پالن کرتے ہوئے ہی بھوجن کو کرنا ہے چاہے وہاں کسی بھی ٹائم کا بھوجن ہو جیسے ہمیں بھوجن کرتے سمیں صرف اپنے بھوجن پر ہی دھیان دینا ہے بھوجن کرتے سمیں پراپر طریقے سے ہی بیٹھ کر ہی بھوجن کو کرنا چاہیے بھوجن کرتے سمیں ٹی وی دیکھنے سے بچنا چاہیے بھوجن کرتے سمیں گانہ سننا نیوز پیپر پڑھنا ایک دوسرے سے زیادہ بات چیت کرنا ٹہل ٹہل کر بھوجن کرنا اور بہت ساری بری عادتوں کو چھوڑنا ہوگا اور یادی آپ ان نیموں کا پالن کرتے ہیں تو آپ کو کبج کی سمجھتیا نہیں ہوگی اور یادی ہے تو وہ دور ہو جائے گی بھوجن کرتے سمجھ زیادہ پانی نہیں پینا چاہیے اگر ہو سکے تو بلکل بھی پانی نہ پیئیں بس اتنا ہی پانی پیئیں کہ جتنے سے آپ کا گلہ صاف ہو جائے یادی آپ بھوجن کرنے کے ساتھ ساتھ پانی پی رہے ہیں تو آپ کے پاجن کریا کو پربابیت کر سکتا ہے اور آپ کو کبج کی سمجھتیا ہو سکتی ہے اور اس کے بعد آپ موٹاپے کا سکار ہو جائیں گے اسی لئے آپ بھوجن کرنے کے کم سے کم چاٹھ سے پانچ گھنٹے کے بعد پانی پیئیں جتنا جی چاہے اتنا پانی پی سکتے ہیں اور ایک بات کا دھیان رکھیں کہ بھوجن کرنے کے ترند بعد ہی آپ کو آرام نہیں کرنا چاہیے آپ کو تھوڑا ادھر ادھر چلنا پھرنا جرور چاہیے اور رات میں بھوجن کرنے کے بعد تو کتائی ترند آرام نہیں کرنا چاہیے آپ کم سے کم دس سے پندرہ منٹ تک پیدل چلیں اور اس کے بعد ہی آرام سے سویں ورنہ آپ موٹاپے کا سکار ہو سکتے ہیں موٹاپے سے بچنے کے لئے صبح اٹھ کر پیدل چلیں دوڑ لگائیں ایکسرسائج کریں یوگا کریں دھیان لگائیں جم جائیں ایسا کرنے سے آپ موٹاپے سے بچ سکتے ہیں یدی ہو سکے تو دس کلو گیوں ہوں چار کلو چنا تین کلو جاؤ ایک کلو مٹر اور آدھا کلو علسی کو ملا کر اس کا آٹا بنا کر روز صبح اسی سے بنی ہوئی موٹی روٹی کا استعمال کریں تو اس سے کچھ ہی دنوں میں موٹاپہ کم ہونے لگتا ہے اور علسی سے بہت سارے روگوں کی روگ تھام کرنے میں مدد ملتی ہے یدی آپ بھوجن میں روٹی کھاتے ہیں تو آپ بینا چالے ہوئے آنٹے کی روٹی کا سیون کریں میں تو کہتا ہوں کہ سب ہی کو بینا چالے ہوئے آنٹے کی روٹی بنا کر ہی کھانا چاہیے کیونکہ آنٹے میں چوکر کے روپ میں بہت ہی اچھی ماترہ میں فائبر ہوتا ہے جو کی پاچن سکتی کو مجبود بنانے کے لیے بہت ہی اچھا مانا جاتا ہے یا بھوجن پچانے کا اچھا کام کرتا ہے ہمیں فائبر یک تو بھوجن جاتا سے زیادہ سیون کرنا چاہیے ایسا کرنے سے کبز سے راحت ملے گی اور یادی کبز نہیں ہوگی تو آپ کبھی موٹے نہیں ہوں گے جو بیکتی موٹے ہیں وہے روز صوبہ ایک گلاس تاجے جل میں یاد رکھیں فریج کا جل نہ ہو اس میں دو چمت سہد کو ملا کر اور تھوڑا سا نیبو کا رش ملا کر پینے سے دھیرے دھیرے فائٹ کو کم کرنے کے لیے ایک برطن میں پانی لیں اور اس میں ایک چمچ اجوائن اور ایک چمچ نمک ڈال کر اُبالیں جب بھاپ اٹھنے لگے تو اس پر آٹا چھانینے کی چھننی رکھ کر دو چھوٹے نیبکین یا چھوٹا کبڑا رکھ کر گرم کریں اور جب سہن کرنے لائق ہو جائے تو پیٹ اور کمر پر رکھیں رتے دن 10 سے 15 منٹ تک سکائیں کرنے سے کچھ ہی دنوں میں پیٹ اور کمر کی فائٹ گل کر آکار گھٹنے لگتا ہے موٹاپا کم کرنے کے لیے ایک گلاس جل میں آدھا چمچ اجوائن اور چھوٹکی بھر کالا نمک ڈال کر ہلکہ اُبال لیں اور پھر اسے گنگونا کر کے پینے سے بہت جلدی سے موٹاپا کم ہونے لگتا ہے موٹاپا اور کبز کو دور کرنے کے لیے جب بھی پانی پیئیں تو تھوڑا تھوڑا سپ سپ کر کے ہی پانی کو پینا چاہیے اس فرقال پانی پینے سے لار گرنٹیوں سے لار پانی کے ساتھ پیٹ میں جاتا ہے جس سے آپ کو کبج گیس کی سمجھ سیاں نہیں ہوگی اور آپ موٹاپے کے سکار نہیں ہوں گے اور جن بیکتیوں کو موٹاپا اور کبج ہے انہیں اس قریہ کو کرنے سے نسچے ہی لاب ملتا ہے لیکن آپ کو ایک بات افس دھیان رکھنا ہوگا کہ آپ فریج کا ٹھنڈا پانی یا ورک کا پانی نہ پییں یدی پینا ہی ہے تو پانی کو تھوڑا گلاس یا کسی برتن میں نکال کر رکھ دیں اور جب پانی نارمل ہو جائے تب ہی اس پانی کو پییں روز صبح کھالی پیٹ آدھا بھونے ہوئے جیرے کا استعمال کرنے سے موٹاپا دور ہوتا ہے اور کئی پرکار کی بیماریوں میں لاب ملتا ہے آپ کو پچیس گرام جیرے کو بھون لینا ہے اور پچیس گرام کچھے جیرے کو اسی میں ملا کر سل بٹے سے یا پھر کسی پاتر میں اس کو تھوڑا سا کوٹ لینا ہے اور اس میں جرہ سا کالا نمک ملا لینا ہے اور روز صبح کھالی پیٹ آدھا سام کو بھوجن کے ایک گھنٹے کے اپرانت تاجے جل سے یا گنگونے جل سے اس کا اپیو کرنا ہے بہت جلدی سے موٹاپا کبج گیس اتحادی بیماری سے راحت ملتی ہے گنگونہ جل پینہ بھی موٹاپے اور کبج کی سمسیہ کو دور کرتا ہے اور ساتھ ہی یا خراب کولیسٹرال کو بھی دور کر سکتا ہے آپ روز صبح کھالی پیٹ ایک گلاس گنگونے جل کا استعمال کر سکتے ہیں اس کیریہ کو آپ لگاتار ایک مہینے تک کرنے کے بعد دس دن کے لیے روک دیں اور پھر اس کیریہ کو دوبارہ فرسے کریں ایسا کرنے سے آپ کا موٹاپا اور فیٹ کم ہونے لگتا ہے تو دوستو یہ رہے موٹاپا اور کبز کو دور کرنے کے لیے کچھ آسان اور فری کے گھرےلو نسخے جن کو اپنا کر آپ اپنی سبھی بیماریوں سے نسچے ہی بچ سکتے ہیں کیونکہ سریر کی سبھی بیماریوں کی جڑ کبز اور موٹاپا اور خلاب کولیسٹرال ہی ہے تو دوستو یدی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل سریر آئر ویدہ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان کے گھنٹے کو ضرور دبائیں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیئر کریں اور لائک کریں دھنیواد